اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی انسان کو خوشیہ نصیب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کے عوض ایک مخلوق پیدا کرے گا جسی قیامت والے دن اس جگہ لائے جائے گا جہاں وہ جس نے خوشی عطا کی تھی کسی مشکل اور پریشانی میں ہوگا تو وہ عطا کی گئی خوشی جو مخلوق بن چکی ہوگی وہ اسے کہے گی اے محبوب خدا نہ گبرا یہ کہے گا اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے تم کون ہو اگر پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی تو وہ تیرے مقابلے میں کچھ نہ ہوتی تو یہ کہے گی میں وہ خوشی ہوں جو تم نے فلان شخص کو فلان وقت عطا کی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے خوشحال کر دے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جو بھی پسند ہو خدا سے مانگ لو کیونکہ دنیا میں تجھے محبن خدا کو خوشحال رکھنا پسند تھا لہذا تیری جو تمنا ہے وہ عطا کرے گا اور اللہ جنت کی اتنی نعمتیں عطا کرے گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوں گی موسیقی